بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم گل گریف فارمز تحصیل حضر روز اللہ اٹک یہ دو ازار تئیس سروری میں ہم نے کچھ پودے گرافٹ کیے تھے ہمارے اگری کلچر ایکسٹینشن میں ڈاکٹر جاویس صاحب ہیں ڈائریکٹر صاحب تو انہوں نے یہ پودے گرافٹ کیے تھے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے اس پودے پہ دو کلمے لگائیں تھی ایک اور دو ٹھیک ہے یہ وٹرو بلیک ورائٹی ہے اور اس سال اس نے نیچے جو پلانٹ ہے جو روٹ سٹاک ہے وہ وٹرو بلیک ہے اور اوپر اس کے ہم نے وکٹر ورائٹی لگائی تھی یہ کلم وکٹر کی ہے اور اس کی یہ فروٹنگ دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے یہ پودہ ایک سال میں جوان بھی ہوا ہے اور فروٹنگ پہ بھی آ گیا ہے تو اس سے ٹائم کی یقیناً بچت ہوئی ہے اگر ہم نیا پودہ لگائیں تو اس کو کم از کم تین سال چاہیے اس سٹیج پہ پہنچنے کے لئے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پودہ ہے جی سائیڈ گرافٹ کیا گیا تھا یہ دیکھیں آپ اور یہ وچ فنگر ورائٹی ہے اس ورائٹی کے آج کل بہت چرچے ہیں یہ دیکھیں اس نے بھی فل فروٹ پکڑا ہوا آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ پودے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہو گئے تھے کچھ موٹیلیٹی بھی ہوئی تھی اور سکسٹی پرسنٹ ہماری سکسیس ریٹ تھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دو کلمے لگائی گئی تھی ایک یہ والی اور ایک یہ یہاں سے ہم نے ایک شاک کٹ دی تھی یہ اس کے ساتھ بھی فروٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے رہنے دیا تھا یہ فروٹ چیک کریں یہ ایک سال کا پودہ ہے یعنی گرافٹنگ کے بعد اس کو ابھی ایک سال ہو گیا ہے فروری میں اس وقت اپریل چل رہا ہے دوہزار چوبیس کا ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ہمیں گرافٹنگ پہ اگر ہم گرافٹنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے کافی زیادہ ہمیں فوائد ہیں اس کے لئے ہمیں بہترین روٹ سٹاک کا انتخاب کرنا ہوگا اور اپنے باغات کو گرافٹنگ کی طرف لے کے جانا ہوگا اور جو بھی پرانے باغات ہیں جنہیں ہم نکالنا چاہتے ہیں جو پودے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں جو ویرائٹی تو اس کے اوپر گرافٹنگ ایک بہترین آپشن ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی اس کے اوپر ویرائٹی لگا رہے ہیں اور ایکسپرٹ کے ہاتھ کی بھی ہاتھ کا بھی کمال ہوتا ہے اور موسم کا بھی کافی عمل دخل ہے اس کی سکسیس میں شکریہ